بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مہرین اور آپ دیکھ رہے ہیں ککوید مہرین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار بیف کوفتے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزدار بنتے ہیں بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ بیف کوفتے کی ریسپی شیئر کر دیں کوفتے نرم نہیں بنتے ٹوٹ جاتے ہیں ہم کونسی ایسی گلتیاں کرتے ہیں کہ ہمارے کوفتے پرفیکٹ نہیں بنتے فریز کرتے ہیں تو دو مہینے بعد بنائیں اس کو پکائیں تو سخت ہو جاتے ہیں تو ہم ایسی کونسی گلتی کرتے ہیں کہ ہمارے کوفتے خراب ہو جاتے ہیں کوفتے پرفیکٹ کیسے بنیں گے نرم کیسے بنیں گے اور اس کی گریوی کیسے بنیں گے آج میں آپ کے ساتھ ٹیپ سینٹریک کے ساتھ پرفیکٹ بیف کوفتے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں گریوی والے کوفتے بنانے کے لیے ایک کلو بیف کا گیمہ لیں گے کیمہ میں بلکل بھی پانی نہ ہو خوش کھا لیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ ادر کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آدھا کھانے کا چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک چاہ کا چمچ حلدی اور ایک کھانے کا چمچ خوشک دنیا پاورڈر اگر آپ کے پاس چھوٹے پیاز ہیں تو آپ دو عدد لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو ایک لیں گے تو میں پانچ کھانے کا چمچ چھلکے والے بلے ہوئے چنے لوں گی تو اس کا میں پاورڈر بنا کے ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس چھلکے والے بلے ہوئے چنے نہیں ہیں تو آپ پانچ کھانے کا چمچ چھلکے بیسن کو بون کے ڈال سکتے ہیں اس سے کوفتے بہت ہی مزہدار بنتے ہیں ذرا کوفتے نرب بنتے ہیں اور کوفتے ٹوٹتے بھی نہیں ہیں تو اس کے اندر اب ہم ڈال دیں گے سبز دنیا اس سے لک بہت اکھی آتی ہے اور ذائقہ بھی بہت اکھا آتا ہے تو اس کو اب ہم ملاتے ہیں اس سے پہلے ہم ایک انڈا لیں گے انڈے کو پھینڈ لیں گے انڈا پھینڈ کے اس کے اندر ڈال دیں گے تو بہت ہی مزہدار ہمارے گریوی والے کوفتے ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیارا محبت ہوتی ہے کیا مجھے طرح پیار دیتے ہیں اس کو ہم ملا لیں گے اچھی طرح ملا لیں گے کہ سب کچھ ایک وال ہو جائے تو اب ہم اس کے کوفتے بنا لیں گے بہت ہی ایزی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ میری اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے کر لیں گے تو بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کے لئے یہ کوفتے بنانا کوفتے بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اور نرم بنیں گے اور آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو بنا کے رکھ لیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بھی اس میں کریک نہیں ہے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل کر رہا آپ اس کو فریزر سے نکال لیں اور اس کو بنا لیں اس کو اوبالیں اور بنا لیں ہنڈی بنا لیں اس کی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے سارے کوفتے بنا لیے ہیں کوفتے فریزر میں دو گھنٹے کے لیے ٹھنڈا گھنے کے لیے رکھ دیں گے چار گلاس پانی لیں گے پانی کا اوبال آ جائے گا کوفتے پانی میں ڈال دیں گے اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے جب ہمارے کوفتے دس منٹ میں اُبل جائیں گے تو اس کو ہلا لیں گے فورا نہیں ہلایں گے کوفتے ہمارے ٹوڑ جائیں گے تو دس منٹ کے بعد ہم اس کو ملا رہے ہیں تو پچیس منٹ ہم اس کو درمیانی آنچ میں اُبال لیں گے پچیس منٹ کے بعد ہم آنچ بند کر دیں گے کوفتے ہم نے تیار کا لیے ہیں گریوی بنانے کے لیے ادھا کپ آئل لیں گے آئل کو گرم کار لیں گے تین درمیانے سائز کے پیاز لیں گے ایک کپ پانی میں اُبال کے پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ ہم ڈال دیں گے گرم آئل میں آئل زیادہ گرم نہ ہو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پیسٹ کے ڈال رہے ہوں یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اگر آپ کو پیسٹ کی ریسپی چاہیے تو آپ چیک آؤٹ میرے چینل پر آگے کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی ریسپی میں شیئر کرتی ہوں اپنے چینل پر تو آپ لازمی چیک آؤٹ کیجئے گا دو امیٹ فرائی کال لیں گے میرے چمسالے میں آدھا کھانے کا چمچ نمک ڈال دیں گے آدھا کھانے کا چمچ لارمچ کا پاورڈر ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ ہلڈی ڈال دیں گے آدھا کھانے کا چمچ خوشک دنیا پاورڈر ڈال دیں گے آدھا کھانے کا چمچ کالی مچ کا پاورڈر ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار ہمارے قریبی والے کوفتے ریڈی ہوتے ہیں اس کا مسالہ بنا لیں گے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہری ملچے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو ہمارا مسالہ ریڈی ہونے قریب ہے تو باقی ہم کوفتے ڈال کے اس کو فرائی کال لیتے ہیں تاکہ قفتے میں بھی مسالہ کا ٹیسٹ آجائے تو اس کے اندر ٹیسٹ آجائے گا اس کو ساتھ ہی فرائی کال لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ملدہ دار لگ رہے ہیں اس کو ساتھ ہی مسالہ کے ساتھ ہی فرائی کال لیں گے جو ہم نے قفتے ابالے تھے جو اس کے اندر ہماری یخنی تھی پانی جو قفتے کے اندر تھا یخنی تھی وہ ڈال دیں گے تو ہم اس کو پندرہ بیس مل کے لیے دنمیانی آج میں پکا لیں گے گریوی رکھلیں گریوی رکھ لیں مسالے والے کفتے بنانے ہیں تو مسالے والے کفتے بنانے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں مسالے والے کفتے پسند کرتے ہیں تو سبت دنیا سے گانش کریں گے تو بہت ہی مزدہ ہمارے مسالے والے کفتے بنے ہیں تو اگر آپ کو اچھی لگی ہو ریسپی لائک شہر سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ٹھیکس ماں واچنگ اللہ حافظ